لاہور ہائی کورٹ نے رہائی کے حکم کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودری پرویز الائی کو گرفتار کرنے پر آئی جی اسلام آباد کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے رہائی کے حکم کے باوجود پرویز الائی کو گرفتار کرنے پر پولیس حفظوں کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی آئی جی اسلام آباد وارن گرفتاری کے باوجود لاہور ہائی کورٹ میں پیش نہ ہوئے جس پر لاہور آئی کورٹ نے آئی جی اسلام آباد کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے لاہور ہائی کورٹ نے متعلقہ اس پی سلام آباد کو آئی جی کو پیش نہ کرنے پر شوکاز نوٹس بھی جاری کر دیا اور حکم دیا کہ آئی جی اسلام آباد کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں عدالت نے ڈی آئی جی آپریشنز اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کا تحریری جواب بھی مسترد کر دیا اور دونوں افسران کو فرد جرم آئیت کرنے کے لیے طلب کر لیا جبکہ سرکاری وکیل کو پرسیکیوٹر مقرر کر دیا یاد رہے کہ دو روز قبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے چودری پرویز الہی کی گرفتاری سے متعلق مقدمے میں آئی جی اسلام آباد کے خلاف توہی نے عدالت کی درخواست کو ناقابل سمات قرار دیا تھا عدالتی فیصلے میں کہا گیا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ کو توہین عدالت درخواست پر نوٹس جاری کر چکی ہے پرویز الہی کے وکیل مطمئن نہیں کر سکے کہ اس عدالت کے آرڈر کے خلاف ورزی کیسے ہوئی لہٰذا آئی جی اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ناقابل سمات قرار دی جاتی ہے